عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ حریفے ہوں گے اور آج آپ کے لئے میں ایک بہت ہی بہترین اور کہہ لیں کہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت وہ لکھ آئیں ہاں جی یہ ہے جی خرفہ کا ساغ یا کلفہ کا ساغ عام زبان میں ہم لوگ پنجابی لوگ کلفہ کہتے ہیں اس کو یہ عام سی ایک جڑی بوٹی ہے جو ہر جگہ پہ قدرتی طور پہ اگتی ہے اب تو کچھ لوگ جو جانتے ہیں وہ اس کو کاشت بھی کرتے ہیں یہ اس کے بیج ہوتے ہیں اس طرح انہیں کو اگا لیں یا اس کو لگا لیں ڈنڈک ہوتے ہیں یہ اگا تی ہے برسات کے یہ دو مہینے ہوتے ہیں اس کے برسات کے ان دنوں میں یہ عام کھیتوں میں آپ کو کناروبے نظر آ جاتی ہے گملے میں بھی اگا سکتے ہیں اس کے فائدے کیا کہیں بہت زیادہ بہت زیادہ فائدے ہیں اور پکانا بھی بہت آسان ہے اس میں سوڈیم پوٹاشیم آئرم مگنیزیم پروٹین ویٹیمن ڈی کوپر اومیگا تھری کیا کیا نہیں ہے آپ خود سوچیں اور پانی کی نائنٹی تھری پرسنٹ اس میں پانی جیسے تربوز ککڑی اور ہربوزہ وغیرہ ہے کھیرہ ہے اسی طرح اس میں پانی کی مقدار ہے اور یہ جی گرمیوں کا ساغ ہے گرمی کے مطلب میں تھنڈا تھنڈے ساغ کی تصیر لیں گرمی سے بچاتا ہے بلڈ پریشر کے لیے بہت مفید ہے جن لوگوں کو نین نہیں آتی ان کے لیے اور ایچ پی لیول جن کا کم ہے بھون کی کمی ہے وہ اس کو سیلڈ میں یوز کریں بہترین ہے ان کے لیے اور سردرد دردش کیکہ کے لیے بچوں کی گروہت کے لیے ہڈیوں کے جو مسائل ہیں ہڈیوں کی گروہت کرتا ہے اس کے لیے بہترین ہے دل کے مریضوں کے لیے کینسر میں بہت مفید ہے روکتا ہے باڈی میں کینسر فیلس بننے سے آنکھوں کے لیے اور دماغی صحت کے لیے بہت مفید ہے باڈی میں سوزش ہے اس کے لیے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے ایمیون بوسٹر ہے آپ سوچیں کتنے فائدے ہیں اس کے اور جی آپ اس کو کچھا کھا سکتے ہیں نہ بنائیں اچھی طرح دوئیں اور اس کو سلاد میں ڈالیں اور کھائیں اور بہت تیز میں اس کا کوئی ایسا نہیں ہے بہت مزے کا ہے اور یوری کیسیڈ کے مسائل میں بھی اس کو کھا سکتے ہیں یوری کیسیڈ کو بھی کنٹرول کرتا ہے اب بناتے ہیں جس کی ریسیپی یہ میں نے لیسن لیا یہاں سے تھوڑی سی ویڈیو سکپ ہو گئی تھی لیسن ڈالا آئل میں آپ اس کو دیسیگی میں بنانا جاتے ہیں آپ کی مرضی ہے اور تھوڑا سا اس کو لال کیا لیسن کو کرش لیا اور میں نے کرش ہی پھر پیاس ڈالا تھا تاکہ فٹا فٹ سے بن جائے اس میں زیادہ ٹائم مین لگتا آپ اس کو گوشٹ کے ساتھ بنا سکتے ہیں آپ اس کو ڈال کے ساتھ میں سکتے ہیں سبزی کے ساتھ کھے گور ایڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ کی کیمے کے ساتھ جیسے آپ کو پسان دو اس طرح کھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پیاس کا تھوڑا سا ہم نے بھونا زیادہ لال نہیں کرنا اور یہ جیٹمائٹر میں نے چوب کر کے ڈالا تھا آپ ایسے بھی ڈال سکتے ہیں کٹ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ذرا کوئی کوئی منا رہی تھی تو میں نے چاپ کر لیا تھا سبز مرچیں آپ کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں یہی بات کہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کوئی نہیں ہے آپ اپنی سہولت کے مطابق ڈال سکتے ہیں ایک ٹی سپون میں نے اس میں حلدی ڈالی ایک ٹی سپون میں نے اس میں صورت مرچی ڈالی اور نمک بھی آپ نے ٹیسٹ کے مطابق آپ یہ چیزیں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور لیں جی اس کو تھوڑا سا بھونا ٹی سپون میں نے آڈڑی کر لیا تھا چاپ تو وہ فٹا فٹ سے ہو گیا اور اب یہ تھوڑا سا ہم نے مسالہ بھونا اور میں اس کو بنا رہی ہوں آلو کے ساتھ ایکنامیکل بھی پڑے اور کھانے میں بچے ذرا خوش ہو کے آلو کے ساتھ کھا لیتے ہیں تو جی اس میں میں نے آلو ڈال دے درمیانی کٹنگ کی تاکہ پتو کے ساتھ ہی گل جائے بلکل پانی وانی میں نہیں ڈال دا اس میں اپنے ہی پانی میں اس کے یہ جو ہے وہ گل جاتا ہے شروع میں میں نے آپ کو دکھایا کہ اس کو اتارنا کیسے ہے پودا اس کا کیسا ہے بڑی رنڈیاں ہم نے نہیں ڈالنی چھوٹی رنڈیاں آپ کٹ کے ڈال سکتے ہیں میں نے تو وہ بھی نہیں ڈالنی میں نے صرف پتے ڈالنی میں نے ان کو کٹ بھی نہیں کیا چھوری کے ساتھ میں نے نہیں کٹا تاکہ ان کے جو منرلز ہیں وہ ویسٹ نہیں ہوں یہ دیکھیں بالکل میں نے اسی طرح ثابت ان کو لیا اچھے سے دو لیا دو تین پانی جسے پاک بھی ہو جائے تو پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تین دفعہ تحارت کے لیے اس کو اچھی طرح واش کر لیں اور یہ جی مٹی مٹی بھی نکل جاتی ہے اور پاک بھی ہو جاتا ہے چونکہ زمینوں پہ ہر طرح کا جانور پھرتا ہے تو جی یہ ہم نے ڈال دیا اس میں اور اپنے ہی پانی میں یہ کک ہو جائے گا میں نے کوئی ڈکن وقت بھی نہیں لگایا تھا آلو گل جائیں تو ساتھ سمجھیں کہ یہ سبزی بھی ہماری گل گئی اور بہت مزے کا ہلکا سا کھٹاس ہوتی ہے اس میں بہت مزے کا لگتا ہے جیسے میتھی ہے پودا بھی اس کا میتھی کی طرح لگتا ہے لیکن پتہ تھوڑا اس کا موٹا ہوتا ہے جوسی ہوتا ہے اور میتھی کا پتہ پتلا ہوتا ہے دکھنے میں اسی طرح لگتا ہے جیسے میتھی کے پتے ہیں اور کھانے میں بھی تھوڑا تھوڑا سیملر ٹیسٹ ہے میتھی کی طرح آپ اس کو بنائیں گرمیوں میں اور اس کے برپور فائدے لیں جس جس کو بھی خون کی کمی ہے اسپیشلی وہ لازمی اس کو استعمال کرے اور جس کو گرمی کے مثال لیں ہاتھ پاؤں جلتے ہیں ان کے لئے بھی بہترین ہے اس کو بنائیں دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو کے ساتھ آؤں گی دعاوں میں یاد رکھیں گے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور اس کو بنائیں اور قائم مجھے ضرور بتائیے گا آپ یہ پہلے بناتے ہیں یا نہیں اگر نہیں بناتے تو ضرور بنائیں اللہ حافظ